مسجد نبوی کا سہن تھا اور ایک شخص کونے میں بیٹھ کے دعا مانگ رہا ہے ذرا اس کے دعا کے لفظ سنیئے اے اللہ میں تجھ سے اس لیے مانگتا ہوں کہ تُو میرا اللہ جو ہے ذرا غور کیجئے میرے والدگی رامی فرماتے تھے اگر بیٹا باپ سے کہے کہ ابباجی میں آپ سے اس لیے مانگ رہا ہوں کہ آپ میرے اببو جو ہیں تو باپ کو اپنا وجود بیچ کے بھی دینا پڑا تو اس کی ڈیمانڈ پوری کرے گا جو اس نے لفظ سنیئے ایسا کہہ دیا کہ اببو میں آپ سے اس لیے مانگ رہا ہوں کہ آپ میرے اببو جو ہیں تو میں نے آپ سے ہی مانگنا ہے تو بندہ کیا کہہ رہا ہے اللہ میں تجھ سے اس لیے مانگ رہا ہوں کہ تُو میرا اللہ جو ہے لا الہ الا انت تیرے علاوہ کوئی ہے بھی تو نہیں انتا الہد السماد اللہ زی لَمِيَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ تُو ایک یہ واحد ہے اور کوئی ہے ہی نہیں جس در پہ جاؤں کوئی چوکھٹ نہیں ہے جہاں دامن پسار ہوں کوئی دہلیز ہی نہیں ہے جہاں جھولی پھیلاؤں تو بے نیاز ہے اور تجھے نہ کسی نے جنم دیا اور نہ تُو نے کسی کو جنم دیا مالک میں تیرے حضور دعا کر رہا ہوں یہ وہ دعا کر رہا تھا کہ میرے حضور نے سن لی تو ایک صحابی کو فرمایا کہ یہ جو دعا کر رہا اب جو مانگے گا اللہ تعا کرے گا اس نے مانگا ہی اس ڈھب سے ہے اس ڈھب سے ہے ایک دعا اور سن لیجئے جو سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ رب سے مانگتے ہیں اللہ اکبر مجھے تو آج سارا دن اس دعا نے نحال کیے رکھا یہ دعا مانگتے ہیں تو عجیب کیفیت ہوتی ہے یا سریع رضا اغفر لے ملا یم لکو اللہ دعا اے جلدی راضی ہو جانے والے چھتی مان جانے والے اغفر لے ملا یم لکو اللہ دعا اسے ماف کر دے جس کے پاس دعا کے علاوہ سہارہ ہی کوئی نہیں جس کے پاس دعا کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں جو پیش کر سکے التجاہ ہی کر سکتا ہے ترلہ ہی کر سکتا ہے منت ہی کر سکتا ہے منتوں اور ترلوں کے علاوہ جس کے پاس کچھ نہیں ہے اے جلدی مان جانے والے اس کی مغفرت کر دے اس کو بخش دے اللہ اکبر تو وہ کریم ہے وہ کہتا ہے میرے دھر پہ آؤ تو سہی کوئی جولی پھیلاؤ تو سہی ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں کوئی آئے تو سہی جولی پھیلائے تو سہی کوئی طلب تو کرے دنیا والوں سے مانگیں تو ناراض ہوتے ہیں اللہ سے نہ مانگیں تو ناراض ہوتا ہے اللہ کہتا ہے مجھ سے نہ مانگو گے تو پھر کس در پہ جاؤ گے کل ما یابو بکم ربی لولا دعاوکم اگر تم نہیں مانگو گے تو پھر وہ بھی پرواہ نہیں کرے گا تم مانگتے رہو گے جولی پھیلاتے رہو گے وہ اپنی رحمتیں تمہارے دامن میں ڈھالتا رہے گا اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی ہر بندے کو اس کی ڈیمانڈ کے مطابق چاہت کے مطابق طلب کے مطابق عارض اور تمنا کے مطابق دے دے اس کے خزانوں میں پھر بھی کوئی کمی نہیں آتی تو اسی سے مانگیں